بات کریں گے کورونا بابا کی ملک میں کورونا کی تیسری لہر تشویش ناک ہو گئی ہے انسیو سی اجلاس میں پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہفتہ اور اتوار کو کاروبار بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی رات آٹھ بجے کے بعد کاروباری سرگریوں کی اجازت نہیں ہوگی اندور کے بجائے آؤٹڈور شادی میں تین سو مہمان بلائے جا سکتے ہیں تعلیمی اداروں سے مطالق فیصلہ چوبیس مارچ کو ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں خواہش ہے درزگاہوں میں تدریس کا سلسلہ جاری رہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ویکسین لگوائی یا صرف فوٹیج بنوائی ویڈیو نے معاملہ مشکوک بنا دیا سوشل میڈیا پر لوگوں نے سوال اٹھا دیئے سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی اور دیگر سیاستداروں نے کورونا ویکسین لگوائی اور ملک بھر میں کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر چکی ہے پابندیوں کے خلاف ورزیاں کی جاری ہیں عوام کی جانب سے اور اسے کورونا کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب بتائیے کہ تیسری لہر شدت اختیار کر چکی ہے ویکسین کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت بہت شکریہ دیکھیں جی کہ ہم نے دو دن پہلے ایک پریس کانسرس بھی کی جس کے ساتھ حکومت میں مطالبہ کیا کہ اے تو اس کا حل یہ جو اس وقت تھرڈ دیو آئی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے روک سکتے ہیں اس روکنے کے لیے کہ ابھی ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی حل ہے دنیا کے اندر مطال جیسارا کیا گیا ہے that is our complete lockdown کہ حکومت کو اس وقت complete lockdown کنا چاہیے آتی مطلب not going on all details کہ why it is so essential اور نیسیسری کے حملے کے مطالبہ کیا ہے اس پاکستان میرکی کے حکومت not brown کرے آپ کے اس سوال کے لیے کہ vaccination vaccination دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں اپنے حکومت کے اندر نہ دنیا کی بات نہیں کر رہا کہ دنیا کروڑوں کے اندر اپنی عوام کو جو ہے ویکسینیٹ کر چکی ہے لیکن پاکستان کے اندر very unfortunate کہ ہماری حکومتی جو حکمت عملی ہے وہ کافی ناکامی کے ساتھ رہی ہے we are the lowest in the region شریلنکا ہم سے بہت زیادہ آگئے ہے بنگلہ دیش ہم سے بہت آگئے ہے نیپال ہم سے آگئے ہے انڈیا ہم سے آگئے ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں کو اپنے لوگوں کو وہ لگا سکے اور ہم 22 کروڑ کے عوام میں مطلب وہ یہ 10 لاکھ ٹوٹل آئی ہے اور ابھی جا کے آیا ہے وہ بھی ہیلو حجت کے ساتھ ہیں کہ مطلب یہ جو سکوتنک آئی ہے ابھی تک اس کی پرائس کے اوپر ہی نہیں مطلب پتہ چلا کہ کسی پرائس کرنی ہے کسی پرائس کرنی ہے سو آئی تینک اور آئی بلیگ کہ دیز آر ویری ڈیلیڈ بیسیل ہمارے پاس صرف اور صرف یہ تھرڈ بے وہ یا دوسری چونکی بلا کے لیے ہمارے پاس دو ہی حل ہیں اس کے لیے ہے پریونشن اور پریونشن کی خاتریات تو ہوں وہ تین جو ہم مطلب پروفیشنوں کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سماجی فاسٹے رکھنے ہوئیں گے ماس پہلنا ہوگا اپنے ہاتھوں کو بات پاتھ رونا ہوگا بڑی جگہوں پہ نہیں جانا ہوگا اس کے اوپر بھی حکومت بری طرح تیل ہوگیا ہے خدا ماف کرے یہ مطلب جو ہے بالکل اس کو سیریس نہیں لے رہے اور عوام ہمارے سماجی اور معاشی رویئے وہ بھی بہت اچھے نہیں ہیں تو ویکسینیشن کے علاوہ ہمارے پاس اور پوری چارہ جو ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اور اس کو روپنے کی خاطر اپنی زندگی سے ہم جو ہے ویکسینیشن کی عمل کو کریں اور یقین انگر جو باہر سے جو ویکسین خریدنی ہے یہ تو حکومتیں خریدنی ہیں انڈویجور نہیں خرید سکتے دنیا جو ہے وہ آرڈنز دے کے جو پروڈیوز کرنے والی کامپلیز ہیں یا ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو بھوک کر چکے ہیں لیکن جوک صاحب اب تو ویکسین کی افیکٹیونیس پر بھی سوالات اٹنا شروع ہو گئے کہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے یہ ویکسین وہ آلی ویکسین زیادہ افیکٹیو ہے دیکھیں میرے دوست یہ ساری زندگی کے اندر ہر دوائی کے اندر اسی قسم کی ہوتی ہے پچھٹیوز کرنے والی پرسنٹیج آف تی ایسکیٹی پچھٹیوز کرنے والی میں نے دیکھتے میں نے اپنے آپ کو مصطبیدر ایزاز کو کیا تھا والینٹیر جب ہمارے ساتھ ٹرائل چل لیتے جو اٹھارہ آز آکے کریں پورے پاکستان کے اندر ہم دیکھی ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک چائنہ کی ابھی جو ہم پر چیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں ایک سے پندرہ تک ہوتے ہیں چاہ سو انٹی باڈیز آگے ہیں مطلب ملٹی فول مطلب یہ اس کے ساتھ فائدہ ہوئے ہیں سو اٹھنٹیگ سائنگ سائنگ پرسنٹ ہے یا نائنٹی ون پرسنٹ ہے یہ پرسنٹ ایج کے اندر آپ کو کتی لیں یہ سائنٹیٹیٹ گوھتگو ہے کسے پرسنٹ ایج جو افیکٹیو ہوگی کسی اس کی افیقیت پر ہم سیونٹی پرسنٹ آف تا پوپولیشن اپنی کو یہ کر لیتے ہیں ویکسین کر لیتے ہیں تو میم بائی کہ ہم ہر جو میریٹی کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ کالا ہم اس کے تاتھ بہتر ہوں گے یہ ابھی بحث کہ فلان بہتر ہے فلان نہیں ہے ابھی کہا جائے کہ ایسا 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 کے دنیا کے اندر جو ٹرائیڈ ہوئے یا امریکہ کے اندر یا ہالینڈ کے اندر بارہ ملکوں نے اس کی جو ہے بند کر دیئے اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ضرور ہوگی کوئی نہ مطلب اس کے سائل افتر 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 کے ذاتھ آتا ہوگا لیکن اس میں اندر لائن کوئی نہ کی تیاری کی خاطر آٹھ سے دس سال کا وقت چاہیی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ یہ دنیا کے سائنس اور مطلب یہ ترقیمی ہے اس کے ساتھ ایک سال کی مطلب ایک قلیل مطلب کے اندر دن رات محنت کر کے یہ جو ہے سائنٹس لوگوں نے ہمارے لئے ویکسن پیدا کر دی ہے بنا دی ہے پاکستان میں ٹرائیڈ کے اندر اور پاکستان میں جتنی ویکسن لگی ہے کہ مجھے بات وہ کمت کرنے دیکھائیں جی تو اس کے اندر خطی طور پر ایسی کمپلیکیشن جو اس کی ایسی بسکیسی کے اوپر کوئی کوئیسن نہیں ہے اور دلیا میں سب سے زیادہ یہی ویکسن لگی ہے جو چائنہ نے ہمارے ساتھ مہربانی پاکستان دیجی ہیں اور ابھی پاکستان پرچیز کرنے کی خاطر بیورٹ جو کہ مطلب اس جومیرات کو انشاءاللہ پاکستان آجائے گی there is nothing لگوائیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان یہ دیکھتا ہوگا ہم بیسیدی کی طرف دیکھیں ڈاکس صاحب WHO کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے وہ ایک موسمی وائرس کا روپ دھار سکتا ہے اور جو کہ موسم سرما میں ہو سکتا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں میں نے دوست ہم لوگ جو کوویڈ نائنٹین کی خاطر ہے کہ نئی وائرس ہے ابھی ہم سب سیکھ رہے ہیں مطلب WHO کی بھی ایک اپریہنشن یا فورس ری کرتے ہوئے ابھی پہلی بیس کی خاطر آپ نے دیکھا کہ اپریل میں پردری مارچ کے اندر جو دو تھا دنیا میں یہ کیسے ہوئی ہمارے ساتھ والے ہمسائیہ ملک کے اندر جس نے کیسے بیہرز کیا ایران کو دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں اور گوہان یا چائنہ جس کے اندر سے یہ شروع ہی تھی وہاں پہ وائرس کو کیسے انہوں نے کنٹرول کر دیا اور وہاں پہ زندگی چائنہ کے اندر اسی طرح جو انہیں ایکٹیولی اور ایکٹیولی اس طرح کام کیا ان ملکوں کے اندر زندگی نارمل ہو گئی ہے یہ بات درست ہے کہ کسی طرح بھی آنے والے دنوں کے اندر کہ کیسے یہ بھی ہے پہ رہے گی اور اس کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ کامپیٹیشن یا ایسی چیزیں آ سکتی ہیں میں مطلب اس کو جو WHO کی چیز ہے اس کو کسی طور پر کوئی ڈیکرنٹ کر سکتا ہو نہ اس کو ڈیکرنٹ کر سکتا ہو that time has to show کہ وہ ہمارے ساتھ آنے والے دنوں میں کا it is too early to state کہ ابھی یہ کرونا وائرس کس کے سمجھی اور کہ آپ نے آپ کے رنگ کے ساتھ ہمارے ساتھ دیکھ آئی ہمارے پاس حقیقت یہی ہے کہ now we are passing through the third day third day mutation کے ساتھ ہمارے ساتھ آئی ہے یہ ولایتی وائرس جو آئی ہے یہ نہائی خطرناک اور بہت تیزی کے ساتھ تیلی ہے ان علاقوں میں پھیلی ہے جہاں پر انفلیکس وہاں سے لوگ زیادہ آئے تھے پنجاب کے اندر جن فضول سازاد کشنی سے ساندھو گئے کسے روپ میں کی خاطر ہمیں ایسو پیس پہ عمل کرنا ہوگا ڈاکٹر اشرف نظامی کرونا کی حالیہ صورتحال پر بولنیوں سے گفتگو کر رہے تھے آپ کا شکریہ